بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سوال ہے کہ سب سے پہلا اسلامی پرچم کس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا گیا تو اس کا جواب جو ہے ان سٹوڈنٹ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں ہمارے ساتھ فیصل صاحب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اس سوال کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا جی فیصل صاحب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا اسلامی پرچم کس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انا وہ عطا کیا گیا نہیں معلوم آپ کو ہنٹ دے دیں اچھا ہنٹ ہنٹ یہ ہے کہ سید الشہدہ ان کا لقب ہے ساری سر نہیں پتا سید الشہدہ کا کبھی نام نہیں سنا آپ نے یا یہ لقب کبھی سنا ہو آپ کا کیا نام ہے برکت علی برکت علی آپ بتائیں جانتے ہیں اس سوال کا جواب کبھی آپ نے سید الشہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سنا ہو کہیں کسی محفل میں یا کہیں پہ بھی نہیں ابراہ صاحب آپ بتائیں کون سے صحابی رسول تھے جن کو سب سے پہلا اسلامی پرچم جنگ کے لئے جو انا وہ عطا کیا گیا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ تھے حضرت حمزہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی رائٹ آنسر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب سید شہدہ ہے اور شیر خدا بھی ان کو کہا جاتا ہے ان کو سب سے پہلا اسلامی پرچم جو ہے سفید رنگ کا تھا وہ اور سریعہ سیف البحر وہ سریعہ تھا جس کے لئے ان کو یہ پرچم جو ہے نا وہ عطا کیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی